اور باپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کا عمران خان کے بیرونی سازش کے الزامات پر تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کا اعلان وزیر اطلاق ماریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ غیر جانبدار کمیشن کے سربراہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا کمیشن کے ٹی او آرز کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری لی جائے گی جبکہ کمیشن کے رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی انہوں نے اعلان کیا کہ کمیشن کے فیصلی کی روشنی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی بھی ہوگی کاغذ لہرا کر الزام لگانے والوں کو کجہرے میں کھڑا کیا جائے گا انہوں نے پی ٹی آئی کی تحریک کو فراغوگی بچاؤ مہم کا نام دیا اور الزام لگایا کہ فراغوگی کے سب سے زیادہ اکاؤنٹس پنجاب میں کھولے گئے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے یہ جو ملک کو صبح دوپیر شام الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانب دار ہوگا جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈراما ہے اس کے اصل کردار امران خان صاحب ہے یہ انکوائری کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوگا اور اس کی تمام انکوائری پاکستان کی عوام کے سامنے کی جائے گی تاکہ پتا چل سکے کہ ملک دشمن امران خان اپنی جھوٹی سیاست کے لیے اپنی فراغ گوگی بچاؤ تحریک کے لیے کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں